ہی گائیز آج میں ایکسپلین کرنے والے ہیں 2022 کی لیٹسٹ مووی بیک لائٹ یہ ایک ایکسن مووی ہے اور اس کے لیڈ رول میں لیام نیشن ہے مووی کی ایم ڈی بی ریٹنگ بھی کافی اچھی ہے فلم کی شروعات میں ایک جگہ پہ ہم بہت سارے لوگوں کو دیکھتے ہیں یہاں پر ہمیں ایک لڑکی کو دیکھتے ہیں جس کا سوفیا نام ہے جو سرکار کے خلاف یہاں پر سپیچ دے رہی ہے وہ لوگوں کو بتا رہی ہے کہ کیس طرح سے سرکار ہمارا فائدہ ٹھاتی ہے سرکار برشتہ سارے لوگوں کو سپورٹ کرتی ہے جنتہ کی وہ سنتی رہی اسی لیے اگر سرکار ہماری ریسپیکٹ نہیں کرے گی تو ہم بھی سرکار کی کوئی ریسپیکٹ نہیں کریں گے یہاں پر جتنے بھی جنتہ ہوتی ہے وہ سوفیا کا سپورٹ کرتی ہے یہاں پر ہمیں ایک لڑکے کو بھی دیکھتے ہیں اس لڑکے کا نام ڈسٹی ہوتا ہے وہ بھی یہاں پر سوفیا سوفیا نام چلاتا ہے سوفیا رات کو اپنے گھر پہ آنے لگتی ہے سوفیا نے جو آج سپیچ دی تھی اسی وجہ سے بہت ساری زندہ سوفیا کو سپورٹ کرتی ہے اور تو اور وہ لوگ سوفیا کو نیکس پی ایم بڑھنے لگتے ہیں لیکن جیسے ہی سوفیا اپنے گھر میں جانے لگتی ہے لیکن تب ہی وہاں سوفیا کا ایک گاڑی کی مدد سے ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے سوفیا کی موقع پر ہی مرتی ہو جاتی ہے اس بارے میں کسی کو بھی پتا نہیں چلتا اگلے دن ہم ایک آدمی کو دیکھتے ہیں جس کا ٹریویس نام ہے ٹریویس یہاں سے اپنے کام پہ جا رہا ہے دلاصل جو انڈرکور آفیسر ہوتے ہیں ٹریویس پون لوگوں کی رکشہ کرتا ہے اسے پتا چلا ہے کہ انڈرکور آفیسر ہے جو خطرے میں ہے اسی وجہ سے ٹریویس اس کی جان بچانے کیلئے چلا جاتا ہے لیکن جب اس کے گھر کے پاس میں جا کر دیکھتا ہے تو پتا چلتا ہے کہ بہت سارے آدمی اس کے گھر کے بار کھڑے ہیں جو اس انڈرکور آفیسر کو مارنا چاہتے ہیں تب ٹریویس اس عورت کے پاس میں چھپ کر جاتا ہے اور پوچھنے لگ جاتا ہے کہ تم نے آخرین لوگوں کا کیا بگاڑا ہے تو پہلے تو وہ انڈرکور آفیسر منع کرتی ہے کہ مجھے اس بارے میں کچھ بھی نہیں پتا لیکن جب ٹریویس دوسری بار پوچھتا ہے تو وہ بتاتی ہے میں نے کچھ پلانٹ گیا تھا اس پلانٹ کے بارے میں یہاں کی لوکل لوگوں کو پتا چل گیا وہ لوگ مجھے مارنے کے لیے یہاں پر آ پہنچے ہیں تو ٹریویس بولتا ہے کہ چنطہ مت کرو میں تمہیں وہاں سے نکال لوں گا وہ یہاں سے کسی دوسرے گھر میں جاتا ہے اور جو گیاس سلنڈر ہیں انہیں گرم کرنے کے لیے چھوڑ دیتا ہے اور خود دور آ کر دیکھنے لگ جاتا ہے تب ہی وہاں گھر کے اندر ایک بلاسٹ ہوتا ہے بلاسٹ کی وجہ سے سبھی لوگوں کا دھیان بٹک جاتا ہے وہ سبھی آگ بجانے کے لیے بھاگنے لگتے ہیں تب موقع دیکھ کر ٹریویس اس عورت کو بچا کر لے جاتا ہے ٹریویس یہاں سے روبین سنس کے پاس پر چلا جاتا ہے توکہ اب یہاں کا ڈائریکٹر ہوتا ہے اور ٹریویس اسی کے لیے کام کرتا ہے ٹریویس بتاتا ہے کہ میں اس ایجنٹ کو بچا کر لے آیا ہوں روبین سنس کو یہاں پر یہ بھی بتا چلا ہے کہ آج صبح راشترپتی بوان کے سامنے بہت ساری بیڑ دیکھی گئی تھی تو روبین سنس بتاتا ہے کہ لوگوں کو ڈرانا چاہیے اگر لوگ آپ سے ڈرنے لگیں گے تو اس کا مطلب وہ آپ کے لیے کام بھی کریں گے لیکن ٹریویس کو یہ چیز پسند نہیں آتی ساتھ یہ روبین سنس یہ بھی بتاتا ہے کہ میں تمہارے کام کی سرانہ کرتا ہوں کیونکہ تم بہت اچھا کام کر رہے ہو پس تو اسی طرح کام کو کرتے رہو تب ٹریویس یہاں سے اپنے گھر میں آ جاتا ہے جہاں ہمیں پتا چلتا ہے کہ ٹریویس کی ایک بیٹی ہے اور اس کی ایک پوتی بھی ہے لیکن ٹریویس اپنے گھر میں اکیلا رہتا ہے اس کی بیٹی اور اس کی پوتی وہ اس سے دور رہتے ہیں اسی لئے وہ اپنی بیٹی اور پوتی سے ملنے کی لیے جاتا ہے اس کی بیٹی کا نام یہاں پر ایمینڈا ہے اس کی پوتی کا نام نیٹلی ٹریویس یہاں پر ایمینڈا کو بولتا ہے کہ میں اب ریٹائرمنٹ لے رہا ہوں اس لئے تم دونوں چاہو تو آپ میرے ساتھ میں رہ سکتی ہو لیکن ایمینڈا وہ اپنے ڈیڈ سے جدہ تر ناراضی رہتی ہے ایمینڈا اپنے ڈیڈ کو بولتی ہے کہ آپ ہمیشہ ایسے ہی کرتے رہتے ہیں آپ نے کبھی بھی میرے ساتھ اور نیٹلی کے ساتھ میں ٹائم سپینڈ نہیں کیا ہے آپ ریٹائرمنٹ لینے کی سوچ رہے ہو کیا آپ نے یہ بات روبینسنس کو بتائی ہے تو اس کا پیتا بولتا ہے کہ نہیں روبینسنس کو میں بتا دوں گا نیٹلی کے ساتھ میں یہاں اکثر آتی رہتی ہوں آپ کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ اس گھر کے اندر کتنی کھڑکی اور دروازیں ہیں بعد میں ہم دوسری طرف ایک نیوز ایجنسی کو دیکھتے ہیں یہاں پر ہم میرا نام کی لڑکی کو دیکھتے ہیں جو اس نیوز ایجنسی کے لیے کام کرتی ہے یہی پر ڈرو بھی ہوتا ہے جو اس نیوز ایجنسی کا ایڈیٹر ہے میرا بتاتی ہے کہ میں نے سوفیا کے اوپر آرٹیکل لکھا ہے کیونکہ بسلے دن سوفیا کی مرتب ہوئی ہے تو ڈرو بولتا ہے کہ اس کی مرتب سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے جب تک ہمارے ہاتھ ثبوت نہیں لگ جاتے تب تک ہم کوئی بھی نیوز نہیں چھاپیں گی تو میرا بتاتی ہے کہ سوفیا جس گاڑی کے دورہ ماری گئی ہے اس گاڑی کا کوئی نمبر پلیٹ بھی نہیں تھا جو ڈرائیور گاڑی چلا رہا تھا وہ بھی فیک نام یوز کر کے گاڑی چلا رہا تھا تو ڈرو بولنے لگ جاتا ہے کہ کیا پتا وہ گاڑی بلکل نہیں ہو اس کے نمبر پلیٹ ابھی آئی ہی نہ ہو اسی لیے جب تک ہمارے ہاتھ ثبوت نہیں لگ جاتے تب تک ہم اس نیوز کو نہیں چھاپیں گی بعد میں ہم ڈرشٹی نام کے لڑکے کو دیکھتے ہیں اس کے پاس میں بندوق ہوتی ہے اور وہ بندوق کے ساتھ میں کچھ غلط کرنے کی سوچ رہا ہے تب ہی اس کے پاس میں پولیس آ جاتی ہے پولیس کو بتا چل جاتا ہے کہ اس لڑکے کے پاس میں بندوق ہے اسی وجہ سے پولیس والے اسے پکڑنے کی سوچتے ہیں تو ڈرشٹی ان پولیس والوں کے اوپر حملہ کرتا ہے جہاں پولیس والوں کے بیچ اور ڈرشٹی کے بیچ میں کافی دیر تک فائٹ ہوتی ہے لیکن پولیس والے جاتا تھے اسی وجہ سے وہ کسی طرح ڈرشٹی کو پکڑ لیتے ہیں اور جیل میں لے آتے ہیں ڈرشٹی ایک انڈرکور ایجنٹ تھا اسی وجہ سے اس کی رکشہ کے لیے یہاں پر ٹرائویس پہنچ جاتا ہے کہ اسے اپنے ایجنٹ کی کسی بھی حال میں رکشہ کرنی ہے ٹرائویس یہاں پر ڈرشٹی سے یہ پوچھنے کی کوشش کرتا ہے کہ تمہارے پاس بندوق تھی آخر تم اس بندوق سے کیا کام کرنے والے تھے خود کی جان لینے والے تھے یا کوئی بینک لوٹنے والے تھے یا تم کسی کو مارنے والے تھے تو ڈرشٹی بولتا ہے کہ میں ان میں سے کوئی بھی کام نہیں کرنے والا تھا ٹرائویس بولتا ہے کہ اگر تم مجھے سچ نہیں بتاؤ تو میں تمہیں یہاں سے باہر نہیں نکال پاؤں گا اسی لئے مجھے سچ بتاؤ تاکہ میں تمہاری مدد کرسکوں تو ڈرشٹی بورنے لگ جاتا ہے کہ میں ایک نیوز ایجنسی میں جانے والا تھا کیونکہ میرے پاس میں ایک نیوز تھی تب ٹرائویس کسی طرح کر کے ڈرشٹی کو یہاں پر چھڑوا لیتا ہے اور اپنے ساتھ اسے روبینسنز کے پاس لی جانے لگتا ہے ڈرشٹی راستے میں ٹرائویس کو بتاتا ہے کہ میں اب اس کام کو چھوڑ رہا ہوں یعنی میں اب ایجنٹ نہیں رہوں گا کیونکہ جو ہماری اب بیائی ہے وہ کچھ بڑا کانڈ کرنے میں لگی ہوئی ہے اور میں اس چیز کا پردفاس کرنے والا ہوں تو یہاں پر ٹرائویس بولتا ہے کہ تم نے اپنے کام کے لیے سپت لی ہے اور تم اپنے کام کے خلاف بول رہے ہو تب تک ٹرائویس کے پاس میں اس کی پوتی کا کول آ جاتا ہے اسی وجہ سے ٹرائویس یہاں سے سیدھا سکول میں چلا جاتا ہے وہ یہاں پر ڈرشٹی کو گاڑی سے بان دیتا ہے یعنی ہتھکڑی لگا دیتا ہے اور سکول میں جا کر اپنی پوتی سے ملتا ہے اپنے پوتی نیٹلی کو بڑھنے لگ جاتا ہے کہ تمہاری موم کہاں پہ ہے تو نیٹلی بتاتی ہے کہ میری موم باہر گئی ہے یعنی ڈوکٹر کے پاس میں گئی ہے یہاں پر نیٹلی نے ایک ڈروئنگ بھی بنائی ہوئی تھی نیٹلی اس میں دکھاتی ہے کہ اس میں میں اور میری موم ہیں اور کوئی انجان آدمی ہمیں دیکھ رہا ہے ٹرائویس پوچھے گی کوشیز کرتا ہے کہ یہ انجان آدمی کون ہے لیکن یہاں پر نیٹلی بتاتی ہے کہ مجھے نہیں پتا وہ بس ہمیں دیکھتا رہتا ہے اسی وجہ سے ٹرائویس کو پتا چل جاتا ہے کہ میری فیملی سرکشت نہیں ہے تب تک باہرم ڈشٹی کو دیکھتے ہیں جو ابھی بھی ہتکڑی سے گاڑی سے بندہ ہوا ہے تب ہی وہ ایک چھوٹے بچے کی مدچ سے اپنے ہتکڑی کو کھول لیتا ہے اور وہاں سے فرار ہو جاتا ہے تب تک نیٹلی کے پاس میں ایمینڈا بھی آ جاتی ہے تب ٹرائویس وہاں سے نکل جاتا ہے لیکن جب وہ اپنی گاڑی کے پاس آ کر دیکھتا ہے تو پتا چلتا ہے کہ ڈشٹی یہاں سے بات چکا ہے ڈشٹی ایک ٹرک لے کر جا چکا ہے تو ٹرائویس اپنی گاڑی کی مدچ سے اس ٹرک کا پیچھا کرتا ہے ڈشٹی یہاں پر کسی کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتا لیکن پھر بھی وہ اپنے ٹرک کو بہت ساری گاڑیوں میں ٹھوک دیتا ہے اور بہت سارا نقصان بھی ہو جاتا ہے لیکن ڈشٹی یہاں سے میرا کو کول کرتا ہے اور میرا کو یہ بتاتا ہے کہ میرے پاس میں ایک کچھ نیوز ہے جو میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں اس لئے پاس منٹ میرے لئے وقت نکالنا اس لئے جہاں میں کہتا ہوں تو پلیز وہی پر آ جانا لیکن کچھ دور جا کر یہ ٹرک پلٹ جاتا ہے ڈشٹی یہاں سے بھاگتا ہوا سیدھا میرا کے پاس میں جاتا ہے جو کی نیوز ایزنسی میں کام کرتی ہے وہ میرا کو کچھ نیوز بتانے ہی والا تھا لیکن تب ہی ٹریکیس اس کو فولو کرتے ہوئے پہنچ جاتا ہے ٹریکیس کو دیکھ کر ڈشٹی وہاں سے پھر سے بھاگ جاتا ہے ٹریکیس جب آف وی آئی کے ڈائریکٹر روبینسنس کے پاس میں جاتا ہے تو روبینسنس اس کے اوپر بصہ کرتا ہے وہ بتاتا ہے کہ تمہیں نیٹلی کے پاس میں جانے کی کیا ضرورت تھی تمہارے پاس میں ہمارا ایک ایزنڈ تھا تم اسے یہاں پر لے کر آتے لیکن اب ہمارا ٹائم بوم ایک چلتا ہے پھر تا ٹائم بوم بن چکا ہے کیا اس نے تمہیں کسی بات کا ذکر کیا تو وہ بتاتا ہے کہ نہیں اس نے میرے ساتھ میں کوئی بھی ذکر نہیں کیا بس وہ اتنا بتا رہا تھا کہ اس کے پاس کوئی جانکاری ہے اور وہ جانکاری وہ میڈیا کو دینے والا ہے ساتھ میں ٹریویس یہ بھی بولتا ہے کہ اب میں اس کام پر چھوڑ رہا ہوں کیونکہ میں اپنی فیملی کے ساتھ میں ٹائم سپینڈ کرنا چاہتا ہوں لیکن روبینسنس ایک ہی بات بولتا ہے کہ نہیں جب تک میں تمہیں نہیں بولوں گا تب تک تم ریٹائرمنٹ نہیں لے سکتے ٹریویس یہاں سے سیدھا نیٹلی کی گھر پر چلا جاتا ہے وہاں پر جا کر وہ ایک سی سی ٹی وی کیمرہ لگا دیتا ہے کیونکہ اسے ایسا لگتا ہے کہ جیسے ان کی اوپر کوئی نگاہ رکھ رہا ہے اسی وجہ سے وہ کوئی بھی لاپروائی نہیں بڑھتنا چاہتا لیکن جب یہاں پر ایمنڈا نیٹلی کو لے کر آتی ہے تو وہ اپنے پیتا سے پوچھتی ہے کہ آپ یہاں پر کیا کر رہے ہو تو ٹریویس بولتا ہے کہ مجھے تم لوگ کی فکر ہو رہی تھی اس لیے میں نے یہاں پر سی سی ٹی وی کیمرہ لگا دیا لیکن ایمنڈا بولتی ہے کہ آپ کے پاس میں ہمارے لیٹ ٹائم تک ہے نہیں تو آپ کیوں ہمارے گھر پہ کیمرہ لگا رہے ہو اور آگے سے آپ بینہ اجازت کی یہاں پر نہیں آوگے یعنی کہ وہ اپنے پیتا سے ابھی بھی گصہ ہے اور گصہ کر کے اندر چلی جاتی ہے پروبیجسنز بھی اپنے آفیس میں دو لوگوں کو بلواتا ہے ان دونوں کا نام لوکھارٹ ہوتا ہے اور وہ ان دونوں کو ایک بہت بڑا میشن دیتا ہے ہم میرا کو دیکھتے ہیں اسے بھی پتا چلتا ہے یہ ایک آدمی نے پولیس کے ساتھ میں مٹھ بھیڑ کی ہے پولیس وائر سے پتا چلا ہے کہ یہ آدمی منٹلی ڈپریسڈ ہے اس کے پاس میں ہتھیار بھی تھا اور یہ آدمی مٹھ سے بھی ملنا چاہتا تھا لیکن میرا کو سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر میں اس کی کیا مدد کر پاتی جب میرا سام کو اپنے گھر پہ ہوتی ہے تب وہاں پر ٹریویس پہنچ جاتا ہے ٹریویس پوچھنے لگ جاتا ہے کہ آخر تمہارے پاس میں ایک آدمی آیا تھا وہ تمہیں کیا زنکاری دینے والا تھا تو میرا بتاتی ہے کہ اس نے مجھے کوئی بھی زنکاری نہیں دی تو ٹریویس بولتا ہے کہ تم اس معاملے سے دور رہو اس آدمی کو پکڑنا ہمارا کام ہے لیکن اگر پھر بھی وہ آدمی تمہیں کونٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو پولیس تم مجھے ضرور بتا دینا نہیں تو یہ تمہارے لئے ٹھیک نہیں ہوگا تو میرا ہاں میں جواب دیتی ہے تب تک ہم ڈسٹی کو دیکھتے ہیں اس کے پاس میں پینڈ ڈرائیو ہے وہ اپنے گھر پہ ہوتا ہے لیکن تب اس کے گھر پر لوکارٹ نام کے گنڈے آ جاتے ہیں جو روبین سانس نے بیجے ہیں تاکہ وہ ڈسٹی کو ختم کرسکیں تب یہاں پر یہ گنڈے ڈسٹی کے اوپر کافی گولیاں چلاتے ہیں ڈسٹی ان لوگوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے اور کافی دیر بچتا ہوا وہ یہاں سے بھاگ جاتا ہے میرا جب اگلی صبح کام پہ چلی جاتی ہے تب یہاں پر ڈسٹی میرا کو پھول کرتا ہے وہ میرا کو ایک میوزیم میں بلا لیتا ہے لیکن ہم یہاں پر ٹرائیوز کو بھی دیکھتے ہیں جو میرا کا پیچھا کر رہا ہے اسے پتا چل جاتا ہے کہ میرا ڈسٹی سے ملنے کیلئے جا رہی ہے اسی وجہ سے وہ بھی میرا کا پیچھا کرتا ہے میرا یہاں میوزیم میں جا کر ڈسٹی سے ملتی ہے تو ڈسٹی یہاں پر میرا کو کچھ جانکاری دیتا ہے لیکن تب ہی ڈسٹی آٹھ ٹرائیوز کو دیکھ لیتا ہے ٹرائیوز اس کو دیکھتے ہی وہ ڈر جاتا ہے اور یہاں سے بھاگ جاتا ہے ٹرائیوز بھی ڈسٹی کا پیچھا کرتا ہے وہ ایک جگہ آ کر ڈسٹی کو پکڑ لیتا ہے ٹرائیوز ڈسٹی کو بولتا ہے کہ ابھی بھی تم ایجنٹ ہو اور واپس آ سکتے ہو لیکن ڈسٹی منع کر دیتا ہے ساتھی بولتا ہے کہ کل رات تمہارے گنڈوں نے میرے اوپر حملہ بھی کیا تھا تو ٹرائیوز بولتا ہے کہ میں نے کوئی گنڈے نہیں بیجے تب ڈسٹی یہاں پر ٹرائیوز کو مارتا ہے اور وہ گیٹ کے اوپر سے دوسری طرف چلا جاتا ہے ٹرائیوز کو یہ بھی بڑھنے لگ جاتا ہے کہ آدھر وہ گنڈے تم نے نہیں بیجے تو سائد روبین سلز نے بیجے تھے اب بی آئی کا ڈائریکٹر بہت بڑا کانڈ کر رہا ہے وہ نردوس لوگوں کو مار رہا ہے ٹرائیوز پوچھتا ہے کہ آخر تم اس میڈیا والی کو کیا بتانے والے تھے ڈسٹی بولتا ہے کہ میرے پاس میں ثبوت تھے میں ایک ایزنٹ ہوں اور روبین سلز نے مجھے ایک نردوس ناغری کو مارنے کیلئے بولا تھا اب تم لوگوں کے ساتھ میں میں اور جدہ کام نہیں کرنے والا وہ یہاں سے جانے لگتا ہے لیکن تب ہی یہاں پر لوگ ہارٹ نام کے گنڈے آ جاتے ہیں وہ یہاں پر ڈسٹی کو گولی مار دیتے ہیں ڈسٹی وہیں پر مر جاتا ہے ڈسٹی کی جیب سے وہ پینڈ رائو نکال کر بھاگ جاتے ہیں تب تک یہاں پر میرا بھی آ جاتی ہے وہ یہاں پر ڈسٹی کو دیکھ لیتی ہے کہ ڈسٹی مر چکا ہے ٹرائیوز یہاں پر میرا سے پوچھتا ہے کہ آخر وہ تم سے کیوں ملنا چاہتا تھا وہ تمہیں کیا دینا چاہتا تھا تو وہ بتاتی ہے کہ وہ مجھے کچھ حبود دینے والا تھا جو کہ بیورو کو خلاب تھے اور وہ کسی آپریشن یونیٹی کے بارے میں بات کر رہا تھا اس سے آگے مجھے کچھ بھی نہیں پتا اب ایک ایزینٹ مارا گیا ہے تو اسے سردانچلی دی جاتی ہے یہاں پر ٹرائیوز بھی ہوتا ہے اسے پتا چل جاتا ہے کہ دال میں ضرور کچھ کالا ہے ٹرائیوز کے پاس میں روبینچنس آتا ہے روبینچنس بولتا ہے کہ تمہاری ایک گلتی کی وجہ سے ہمارا ایک ایزینٹ مارا گیا ہے اگر تم اس دن اسے میرے پاس میں لے آتے تو سائد آج ان کپڑوں میں ہم یہاں پہ نہیں ہوتے ٹرائیوز اگلے دن میرا سے پھر سے ملتا ہے اسے وہ ایک ریسٹولینٹ میں لے کر آتا ہے جہاں پر وہ دونوں ڈرنک کرتے ہیں یہاں پر ٹرائیوز پوچھنے کی کوشش کرتا ہے کہ آخر وہ تمہارے پاس میں کیوں آنا چاہتا تھا وہ کس کی پول کھوڑنا چاہتا تھا لیکن یہاں پر میرا بولتی ہے کہ اس بارے میں تو مجھے بھی نہیں پتا پیرا یہاں پر ٹرائیوز سے پوچھنے لگ جاتی ہے کہ تم اس کام کو کتنے ٹائم سے کر رہے ہو تو ٹرائیوز بتاتا ہے کہ یہ تو بہت لمبی کہانی ہے ایک بار میں اور روبینچنس وہی اتنا میں گئے ہوئے تھے وہاں پر جنرل آتا ہے جنرل ہم سبھی کو بولتا ہے کہ تم سبھی کی ڈوٹی ختم ہو چکی ہے تم سبھی جلدی سے اپنے کیمپ میں چلے جاؤ تو وہاں سارے لوگ کیمپ میں چلے گئے لیکن میں اور روبینچنس کیمپ میں نہیں گئے ہم دیر چام کو کیمپ میں جا رہے تھے لیکن راستے میں ہمیں گلی کے اندر سے گزرے تو ہم نے دیکھا کہ وہاں پر ایک آدمی ایک لڑکی کے جاتھ میں جبردستی کر رہا ہے بات سے مجھے گصہ آیا میرے پاس میں بندوق تھی تو میں نے اس آدمی کو مار دیا لیکن جب میں نے اس آدمی کو پلٹ کر دیکھا تو بتا چلا یہ تو ہمارے جنرل ہیں جو کچھ دیر پہلے ہمیں کیمپ میں جانے کے لیے بورڈ رہے تھے لیکن ہم نے اس بارے میں کسی کو نہیں بتایا اس کے بعد میں اور روبینچنس پندرہ سالوں کے لیے الگ ہو گئے لیکن پندرہ سال بعد وہ اب بھی ایکا ڈیریکٹر بن گیا ڈیریکٹر بننے کے بعد اس نے مجھے بھی کام پر رکھ لیا تب سے میں اور روبینچنس ساتھ ساتھ کام کر رہے ہیں ٹریویس یہاں پر میرا کو بھی بولتا ہے کہ تم بھی یہاں پر نام بدل کر رہ رہی ہو تو میرا بتاتی ہے کہ میری بھی بہت لمبی کہانی ہے وہ اپنی فیملی کے بارے میں بتانے لگتی ہے تو ٹریویس یہاں سے چلا جاتا ہے ٹریویس یہاں سے اگلی صبح روبینچنس کے پاس میں جاتا ہے ٹریویس یہاں پر روبینچنس یہ پوچھتا ہے کہ آپریشن یونیٹی کیا ہے روبینچنس بولتا ہے کہ یہ صحیح جگہ اور صحیح سمیں نہیں ہے ان سب چیزوں کے بارے میں بات کرنے کے لیے اب اس بلتا ہے کہ مجھے تمہارے بارے میں پتا چل چکا ہے رشٹی کو تمہارے خلاف کچھ ثبوت مل چکے تھے اسی وجہ سے تم نے اسے مروانے کے لیے اپنے گنڈے بیجے رشٹی صوفیہ سے ملنا چاہتا تھا کیونکہ وہ لوگوں کی آواز بن چکی تھی رشٹی کو پتا تھا کہ صوفیہ اس کی بات ضرور سنے گی ساتھی شاتھ رشٹی صوفیہ سے پیار بھی کرنے لگا تھا ان تمہیں پتا چل چکا تھا کہ یہ دونوں تمہارے لیے خطرہ ہیں اسی وجہ سے تم نے صوفیہ کو مروا دیا ساتھی شاتھ رشٹی تمہارے لیے خطرہ تھا اسی وجہ سے تم نے رشٹی کے اوپر بھی حملہ کروا کر اسے مار دیا اے تمہارے ساتھ میں اب زیادہ دن تک کام نہیں کروں گا کیونکہ میری خود کی بھی فیملی ہے تو یہاں پر روبینسلز بولنے لگ جاتا ہے کہ میری اجازت کے بغیر تم کہیں پر بھی نہیں جاؤ گے تم نے بھی بہت سارے کانون توڑے ہیں تم نے بھی نردوس لوگوں کو مارا ہے تم میرے بارے میں بتاؤ گے تو میں تمہارے بارے میں بھی لوگوں کو بتا سکتا ہوں ریویس تب اتنا بول کر یہاں سے چلا جاتا ہے وہیے میرا کو دیکھتے ہیں وہ اپنے لیپ ٹوپ کے اندر سائٹ کو چیک کرتی ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ ڈرو نے اس کی نیوز کو پوسٹ کر دیا ہے یعنی کہ وہ ڈسٹی کے اوپر کام کر رہی تھی وہ نیوز ڈرو نے پوسٹ کر دی اسی وجہ سے وہ اگلی صبح ڈرو کے پاس میں جاتی ہے اس کے اوپر گصہ کرتی ہے کہ اس آرٹیکر کے اوپر میں کام کر رہی تھی آخر تم نے اسے پوسٹ کیوں کیا تو پہلے ڈرو بولتا ہے کہ میں نے اسے پوسٹ نہیں کیا لیکن اگلی ایک پر وہ معافی مانگنے لگتا ہے کہ ہاں میں نے اسے پوسٹ کیا ہے ٹریویس بھی اپنے گھر پہ ہوتا ہے تب ہی امنڈا کا کول اس کے پاس میں آتا ہے وہ اپنے ڈیڈ کو یہ بولتی ہے کہ آج آپ کو نیٹلی کے سکول میں آنا تھا لیکن آپ بول گئے تو ٹریویس اپنی بیٹی امنڈا سے اس چیزے کیلئے معافی مانگتا ہے وہ بتاتا ہے کہ میں کام میں اُلز گیا تھا اسی وجہ سے ٹائم نہیں نکال پایا امنڈا بولتی ہے کہ آپ ہمیشہ کام میں ہی اُلزے رہتے ہیں ڈرو جب رات کو اپنے گھر پہ جا رہا تھا تو وہ دیکھنے لگ جاتا ہے کہ کوئی گاڑی میری گاڑی کا پیچھا کر رہی ہے وہ گاڑی یہاں پر ڈرو کی گاڑی کا کافی دیر تک پیچھا کرتی ہے اس کی گاڑی کو ٹکر بھی مار دیتی ہے ڈرو اپنے جان بچانے کے لیے ہر ایک کوشش کرنے لگتا ہے لیکن تبھی بیچارے کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اسی وجہ سے بیچارے ڈرو بھی مارا جاتا ہے اگلے دن یہ بات میرا کو پتا چلتی ہے کہ ڈرو مارا گیا ہے اس وجہ سے اسے کافی صدمہ لگتا ہے میرا یہاں پر سیرا کے پاس میں آئی ہوئی ہے جو کہ اس میڈیا کی اونر ہوتی ہے میرا کو سمجھتے دیر نہیں لگتی وہ بولتے ہیں کہ ڈشٹی میرے پاس میں آیا تھا اس نے مجھ سے یہ کہا تھا کہ اب بی آئی نردوس لوگوں کو مار رہی ہے لیکن میرے پاس آنے سے پہلے وہ سوفیہ کے پاس میں گیا تھا اور سوفیہ کی ہٹ اینڈ رن کیس میں مرتی ہو گئی اس کے بعد ڈشٹی مارا گیا اب ڈشٹی کی نیوز کو ڈرو نے چھاپا اب ڈرو بھی مارا گیا ہے اس کا مطلب ضرور دال میں کچھ کارا ہے یعنی اگر کوئی بھی اب بی آئی کے بارے میں نیوز چھاپتا ہے تو ان کا یہی حال ہو جاتا ہے لیکن میں پیچھے نہیں آٹنے والی میں اس چیز کی طرح تک جاؤں گی تب تک ہم ٹریویس کو دیکھتے ہیں وہ اپنی بیٹی ایمنڈا کو پول کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اس کی بیٹی کا فارم سویچ اوف ہوتا ہے وہ اپنی پوتی کے سکھول پر بھی جاتا ہے لیکن وہاں پر بھی کوئی نہیں ہوتا اس وجہ سے ٹریویس کافی زیادہ پریشان ہو جاتا ہے میرا کے پاس میں بھی اس کی اسی سٹینڈ آتی ہے جس کا پرل نام ہے پرل بتاتی ہے کہ میں نے ایک بات نوٹس کی ہے جو ڈشٹی تھا اس کے بارے میں غلط جانکاریاں بھیجی گئی ہیں یعنی یہ لکھا گیا ہے کہ وہ منٹلی سٹیبل نہیں تھا بہت سارے لوگوں کو مارا یہ سب غلط جانکاریاں تھی یہ جانکاری تک بی آئی نے ریلیج کی ہیں تاکہ اب بی آئی اپنے آپ کو بچاسکیں صبح جب روبینسنس اپنے کام کے لیے نکلتا ہے تب اس کے پاس میں ٹریویس آ جاتا ہے ٹریویس بڑھنے لگ جاتا ہے کہ میری فیملی کہاں پہ ہے ایک سے تم نے میری فیملی کو کہاں پہ چھپا کے رکھا ہوا ہے تو روبینسنس بڑھنے لگ جاتا ہے کہ مجھے اس بارے میں کچھ بھی نہیں پتا وہ یہاں سے سیدھا اپنے اوفیس میں جاتا ہے تو لوگ ہارٹ نام کے گھنڈے تھے وہ یہاں پر روبینسنس کو پینڈ رائو دے دیتے ہیں روبینسنس اس پینڈ رائو کو توڑ دیتا ہے روبینسنس اپنے گھنڈوں کو یہ بھی بولتا ہے کہ آج کل جو ٹریویس نام کا آدمی ہے وہ بہت زیادہ اچھل رہا ہے اسی لئے اسے سبق سکھا دینا تو لوگ ہارٹ نام کے گھنڈے بول دیتے ہیں کہ آپ زندہ مت کریے ہم اسے اپنے آپ سمیٹ دیں گے ٹریویس کو بھی ایمنڈا اور نیٹلی کا کوئی پتا نہیں ملا ہے اسی وجہ سے وہ یہاں میرا کے پاس میں آتا ہے میرا کو بتاتا ہے کہ میری فیملی بھی گائب ہے میں بہت زیادہ پریشان ہوں تو جھے روبینسنس کا پردہ فاس کرنا ہوگا یہاں پر میرا بھی بولتی ہے کہ تمہارا کام ہے ایجنٹوں کی رکھشہ کرنا ٹریویس کی طرح بہت سارے ایجنٹ جو اپنے کام سے پیچھے ہٹ جائیں گے اور روبینسنس جیتتا جائے گا ٹریویس بولتا ہے کہ روبینسنس یہ سب سطح میں بنے رہنے کے لئے کرتا ہے تاکہ وہ لونگ ٹرم تک راج کرسکے ٹریویس جب یہاں سے اپنے گھر پہ پہنچتا ہے تو دیکھتا ہے کہ میرے گھر کے سامنے گاڑی کھڑی ہے یعنی کہ روبینسنس نے میرے گھر میں بھی گنڈے پیش دیئے ہیں ٹریویس اپنے گھر میں پچھلے دروازے سے گز جاتا ہے وہ یہاں سے اتیار اٹھاتا ہے ان گنڈوں کو پتا چل جاتا ہے کہ ٹریویس گھر میں جات چکا ہے اسی وجہ سے وہ بھی گھر میں گز جاتے ہیں لیکن انہیں ٹریویس کہیں پر بھی نہیں ملتا کیونکہ ٹریویس باہر آ چکا تھا وہ یہاں پر گنڈوں کی گاڑی کی اوپر حملہ کر دیتا ہے جس سے یہ گاڑی چل جاتی ہے اور ٹریویس گاڑی کو لے کر یہاں سے بھاگ جاتا ہے ٹریویس یہاں سے سیدھا روبینسنز کے پاس پہنچتا ہے روبینسنز کو بڑھنے لگ جاتا ہے کہ میری فیملی ہے کہاں پر مجھے تم بتا سکتے ہو لیکن روبینسنز کچھ بھی نہیں بتاتا تب ٹریویس اس کی طرف گنڈ پوائنٹ کر دیتا ہے وہ بولتا ہے کہ یہ مجھ سوچو کہ میں تمہیں گولی نہیں ماروں با میں تمہیں گولی مار سکتا ہوں ساتھی بولتا ہے کہ تم تمہارے تیجوری کو کھول دو اس تیجوری کے اندر روبینسنز کا لیپ ٹوپ تھا جس کے اندر ساری جانکاری تھی لیکن تب تک روبینسنز یہاں سے بھاگ جاتا ہے اور اپنے لوگوں کو بولتا ہے کہ اندر ٹریویس ہے اسے ختم کر دو اب اس گھر میں گنڈے آ جاتے ہیں جو یہاں پر ٹریویس کو ختم کرنا چاہتے ہیں لیکن ٹریویس بہت زیادہ ہمت والا ہے اسی وجہ سے وہ ایک گنڈے کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے کافی دیر تک لڑائی چلتی ہے لیکن فائنلی ٹریویس یہاں پر ہر ایک گنڈے کو مار دیتا ہے لیکن بیچارہ خود بھی یہاں پر گائل ہو جاتا ہے وہ یہاں سے ایک موٹل میں چلا جاتا ہے ساتھی ساتھ وہ یہاں پر میرا کو بھی بلاتا ہے تب میرا اس کے گاؤ پر پٹی لگاتی ہے تب میرا کی جو ایسسٹینٹ ہے وہ بھی یہی پر آ جاتی ہے ٹریویس اپنے ساتھ میں لیپ ٹوپ لے کر آیا تھا جو کی روبینسنز کے پاس میں تھا اس لیپ ٹوپ کے اندر وہ ڈسٹی کی ویڈیو دیکھنے رکھ جاتے ہیں ڈسٹی بتاتا ہے کہ میرا ٹارگٹ سوفیا ہے یعنی میں سوفیا کو مارنا چاہتا ہوں مجھے یہ اب بیائی کی طرف سے میسن ملا ہے لیکن ٹریویس اور میرا کو پتا چل جاتا ہے کہ ہم ڈسٹی کے باہر سے پتا کر سکتے ہیں انڈسٹی کو سوفیا سے پیار ہو چکا تھا وہ سوفیا کو مارنا نہیں چاہتا تھا بعد میں ہم روبینسنز کو دیکھتے ہیں جو کام ختم کر کے اپنی گاڑی میں بیٹھتا ہے لیکن گاڑی کے اندر پہلے سے ہی ٹرابیس تھا ٹرابیس بڑھنے لگ جاتا ہے کہ اب میں تمہارے کالے چھٹھے لوگوں کے سامنے لے کر آوں گا تو روبینسنز بولتا ہے کہ ایسا تم کبھی نہیں کر پاؤ گی تو روبینسنز بڑھنے لگ جاتا ہے کہ میں بہت بڑی اورگینیزن کا بہت بڑا ڈائریکٹر ہوں میں آپریسن یونیٹی کی سچائی کبھی باہر نہیں آنے دوں گا تو وہ گاڑی سے کھو جاتا ہے اور ایک گن کی مدد سے ٹرابیس کے اوپر حملہ کر دیتا ہے بدلے میں ٹرابیس بھی گولی چلا لیتا ہے لیکن ٹرابیس کسی طرح کر کے روبینسنز کو پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہیں یہ قبول کرنا ہوگا کہ تم نے نردوس لوگوں کو مروایا ہے تو روبینسنز بولتا ہے کہ میں ایسا کبھی نہیں کروں گا اور میں تمہارے بارے میں بھی لوگوں کو بتا دوں گا ٹرابیس بولتا ہے کہ میری فیملی ہے کہاں پہ بعد میں ہم ٹرابیس کو دیکھتے ہیں جو یہاں سے ایک گھر میں پہنچ جاتا ہے جہاں پر نیٹلی اور ایمنڈا ہوتے ہیں ان دونوں کو دیکھ کر ٹرابیس کافی جدہ خوش ہوتا ہے بعد میں نیوز میں یہ چل رہا ہوتا ہے کہ جو اب بی آئی کا ڈائریکٹر تھا اسے گرفتار کر لیا گیا ہے اس نے لوگوں کو مروایا اور یہ سب میرا نے اپنے آرٹیکل میں لکھا ہوا تھا بھی میرا کے پاس میں ٹرابیس کا کول آ جاتا ہے وہ بولتا ہے کہ تم نے بہت اچھا آرٹیکل لکھا ہے لیکن تم نے میری ویعت نام کے بارے میں ہوئی گلتی کے بارے میں نہیں لکھا تو وہ بولتا ہے کہ وہ تو بس تمہاری گلتی تھی میں اس کے بارے میں کچھ نہیں لکھنا چاہتی تھی پر آج میں جو نیوز لکھ پائی ہوں اس کا پورا کریڈٹ میں تمہیں دیتی ہوں کیونکہ میں تمہارے بینا یہ سب نہیں کر سکتی تھی بعد میں ٹرابیس اپنی فیملی کے ساتھ کھیلنے لگ جاتا ہے ایمنڈا یہاں پر اپنے پیتا کو بتاتی ہے کہ آج میں ایک ڈیٹ پیج آ رہی ہوں اسی لئے تم اپنی پوتی کا خیال رکھنا لیکن یاد رہے اسے بس گن سے دور رکھنا یعنی بندوق سے دور رکھنا تو ٹرابیس ہسنے لگتا ہے اسی کے ساتھ بھی یہ ایکسن مووی یہی پر پوری ہو جاتی ہے آسا کرتے ہیں دوستو آپ کو ہماری ایکسپلینیشن پسند آئی ہوگی ہم آپ سے ملاقات کریں گے اور بھی لیٹیش موویز کے ساتھ تب تک خوش رہیں اور اپنا خیال رکھیں تینکیو فور ووچنگ